جس چیز کی طرف یہ ریپورٹ توجہ دلوانا چاہ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو اس بات کا ہمیں اندازہ ہو کہ جو قدرتی آفات ہیں موسم کے بدلتے ہوئے تیور ہیں اس پہ انسانوں پہ کیا اثر ہے اور دوسرا فینومنہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ خانہ جنگی کی وجہ سے یا جنگ کیسے انسانیت پہ اثر انداز ہو رہی ہے ایک سو ستائیس ملکوں کی یہاں بات ہو رہی ہے یہ آداد و شمار آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں دنیا میں اس ریپورٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ تشدد کی بنسبت جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں یا جو قدرتی آفات ہیں ان کی وجہ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں تو یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ریپورٹ نے جو تجزیہ کیا ہے وہ پچھلے چھ مہینوں کا کیا ہے پچھلے چھ مہینوں میں چودہ ملین میں سے دس ملین کے قریب وہ لوگ ہیں جو قدرتی آفات موسمی تبدیلی بارشوں کی وجہ سے اور جیسا آپ نے وائل فائر کا بھی ذکر سنا ہوگا اس کی وجہ سے تو یہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی اب آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے چھ مہینے ہیں جب یہ سال پورا ختم ہوگا تو وہ آداد شمار دیکھنے پڑیں گے جب لوگ بے گھر ہوتے ہیں تو یہ جو فینومنہ ہے وہ یہ کہ وہ بہت جلدی اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکتے تو اس لیے دنیا کو اس پاتھ کا ادراک ہونا چاہیے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں ایک تو جو بے گھر ہوئے ہیں لوگ اپنے ہی ممالک میں ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ واپس جا سکے اور دوسرا یہ کہ جن علاقوں میں شورش ہے یا جنگ کی صورتحال ہے جہاں سے مہاجرین یا ریفیجیز مجبور ہو کے نکلتے ہیں ان علاقوں کو بھی سیریس لیا جانا چاہیے تاکہ جب تک وہاں پہ امنی ہوگا تو لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کو واپس جا سکے اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح چلتا رہا تو صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں ان ٹرینڈز کو ہم متواتر سے ہر سال انیلائز کرتے ہیں جون میں یونیسیار کی ایک رپورٹ آتی ہے جو کہ گلوبل ٹرینڈز ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ اس بات کو انیلیسز کرتا ہے کہ گلوبلی رسپلیسمنٹ کی کیا صورتحال ہے جن ممالک پہ یہ لوگ بے گر ہوئے ہیں ان کی بہت زیادہ تعداد کم ترکی آفتہ ممالک میں ہیں تو ان کی مدد بھی باقی دنیا کے ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ان کی مدد کی جائے تاکہ یہ لوگ جو آج اپنے ہی ملک کے اندر بے گر ہوئے ہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کو کسی اور جگہ پہ پناہ تلاش کرنی پڑے ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو بھی امداد ہو رہی ہے کیا وہ کافی ہے ہم تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ انسانی خدمت کے لیے ہمیں اور وسائل درکار ہیں تو اس پہ توجہ دے رہے کی ضرورت ہے باقی جو کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کہ جو سیریا میں ہو رہا ہے شام میں ہو رہا ہے ونزویلا کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو روہنگا برما سے بے دخل ہوئے ہیں افریقہ کا جو ساحل کا جو علاقہ ہے اس میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے اگر آپ ڈیلی ایوریج یا ریشیوز کو دیکھیں تو جب تک ان علاقوں پہ دنیا کی توجہ نہیں ہوگی تو ان کے لیے حل ڈوننا بہت ہی مشکل ہوگا اور جب تک یہ لوگ مجبور ہیں دوسرے علاقوں میں دوسرے ممالک میں پناہ لینے پہ تو ان ملکوں کی دادرسی بھی ضروری ہے